ویلکم ٹو ویب اکیڈمی میں ہوں آپ کی ٹویٹر ماریا آج میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں ایم ایس ایکسل میں رہتے ہوئے کہ آپ یہاں پہ رہتے ہوئے کس طرح سے ڈیٹا کو ہائلائٹ کرا سکتے ہیں وہ بھی آپشنل بٹن کیے ذریعے جیسا کہ میں آفیس منجمنٹ پہ کلک کرتی ہوں تو سارے آفیس منجمنٹ والے سٹوڈنٹس شو ہو جاتے ہیں اگر گرافکس پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں گرافکس کا ڈیٹا شو ہو جائے گا اسی طرح اگر جیلپ پہ کلک کرتے ہیں تو جیلپ کا ڈیٹا اس طرح سے شو ہو جائے گا کہ آج ہم ایکسل میں رہتے ہوئے سیکھنے جا رہی ہیں کہ آپ کی اس طرح سے ڈیٹا کو ہائلائٹ کرا سکتے ہیں وہ بھی آپشنل بٹن کے ذریعے تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی اگر میرے اس لیکچر سے آپ کچھ نیو سیکھ پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جیسے کہ میں نے شیٹ نمبر ٹو پہ کلک کرتے ہیں تو میرے پاس کچھ ڈیٹا یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہوا ہے اس طرح سے آپ نے ڈیٹا رائٹ کر لینا ہے پھر یہاں پہ رہتے ہوئے باقی جو اوپر میں نے سپیس چھوڑی تھی اسے سلیکٹ کر کے آپ یہاں پہ کوئی بھی کلر اپلائے کر لیتے ہیں جیسے کہ میں یہ کلر اپلائے کر رہی ہیں پھر آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے ڈیویلپر ٹیب پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس ڈیویلپر ٹیب ایکٹیو نہیں ہے تو آپ کسی بھی ٹیب کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور کسٹمائز در ایبن کی ٹیب پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے اپشن شو ہوگا بوکس اوپن ہو جائے گا یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے ڈیویلپر کی ٹیب کو یہاں سے ایکٹیو کر لینا ہے اس طرح سے پھر اسے آپ اکے کریں گے تو آپ کے پاس ڈیویلپر ٹیب یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس ڈیویلپر ٹیب پہ آپ کلک کریں گے پھر آپ نے انزرٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اپشنل بٹن پہ آپ جیسے یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے اس طرح سے optional button کو draw کرنا ہے پھر یہاں پہ رہتے ہوئے جو text یہاں پہ add کیا ہوا ہے اس کو آپ select کریں گے اور backspace کے ذریعے آپ اسے remove کر کے یہاں پہ آپ اپنا data add کریں گے یعنی کہ جو آپ کے پاس یہاں پہ heading ہیں تو میں course کے لحاظ سے کر رہی ہوں آپ جو آپ کا data ہوگا آپ اس لحاظ سے کر سکتے ہیں جیسے میں نے office management add کیا آپ right click کریں گے خالی جگہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ add ہو جائے گا پھر right click کریں گے اور control کے ساتھ آپ نے اس کی اس طرح سے copy create کر لینے ہیں پھر آپ یہاں پہ رہتے ہوئے اس text کو ایسے select کریں گے اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے اسے select کرنا ہے اور next up title جو heading آپ کا course ہے آپ اس کو یہاں پہ add کر لیں گے اس طرح سے یہاں پہ graphics add کرتے ہیں ہم اس طرح سے آپ کے پاس یہ data add ہو جائے گا پھر خالی جگہیں کلک کرتے ہیں اس کے پر right click کرتے ہیں اور یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کا size بھی resize کر لیں گے یہاں سے اس طرح سے آپ نے اسے resize کر لینا ہے پھر آپ اس پہ right click کریں گے اور اس طرح سے select کریں گے اور next آپ نے یہاں پہ copy create کرنی ہے right click کے ذریعے اور control کے ذریعے آپ کے پاس یہ copy create ہوگی پھر یہاں پہ اسے select کرتے ہیں اور next جو آپ کے پاس آرہا ہے جیسے کہ میں gel pad کر رہی ہوں تو وہ آپ نے یہاں پہ course add کر لینا ہے اور جتنے بھی ہوں گے تو آپ نے اسی طرح right click کے ذریعے control کے ذریعے یہاں پہ copies create کر لینا ہے پھر یہاں پہ click کرنا ہے آپ دیکھیں کہ click کر رہے ہیں کسی بھی office پہ یا کسی بھی آپ course پہ تو آپ کے پاس دیکھیں وہ optional button وہاں پہ move کر رہا ہے تو آپ نے ان سب کو select کرنا ہے کیسے کریں گے right click کریں گے shift press کر کے رکھیں گے اور آپ نے shift کے ذریعے ان تینوں کو select کر لینا ہے اس طرح سے پھر آپ کے پاس shape format کی tab open ہوگی آپ یہاں click کریں گے اور alignment پہ click کریں گے distribute horizontally کر لیں گے تاکہ سب کا distance ایک جیسا ہو جائے پھر آپ نے shift format پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ رہتے ہوئے align پہ آنا ہے اور align middle کر لینا ہے اور پھر یہاں پہ رہتے ہوئے انہیں اٹھا کے آپ اس طرح سے دیکھیں move بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس جگہ اس جگہ جہاں adjust کرنا چاہتے ہیں وہاں add کر لیں گے پھر یہاں پہ رہتے ہوئے دیکھیں آپ click کرتے جا رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس move کر رہا ہے اس طرح سے alignment add کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے first course کے اوپر click کرنا ہے آپ write click کریں گے اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے forward control پہ click کرنا ہے تو آپ کے پاس forward control کا dialog box open ہوگا یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے unchecked command کو active کرنا ہے اور sell link پہ click کر کے آپ نے first sell پہ اس طرح سے click کر لینا ہے اور اسے جیسے آپ ok کرتے ہیں تو آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ تو اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ click کرتے ہیں تو office management ہمارے پاس number one پہ آ رہا ہے graphics ہمارے پاس number two پہ آ رہا ہے اور gelp ہمارے پاس number three پہ آ رہا ہے اس طرح سے آپ نے format control کا use کر کے اس طرح سے numbers add کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے numbers add کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ first course پہ یعنی کہ office management پہ اس طرح سے optional button پہ click کریں گے پھر یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے یہاں سے remaining data select کرنا ہے یعنی کہ headings آپ select نہیں کریں گے اس طرح سے data کو select کرنے کے بعد آپ home tab پہ click کریں گے اور یہاں پہ conditional formatting پہ click کریں گے اور new rule پہ click کر لیں گے تو آپ کے پاس new formatting role کا dialog box open ہوگا یہاں پہ رہتے ہوئے آپ use a formula to determine which cells to format پہ click کریں گے پھر یہاں پہ click کرتے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے ایک function add کرنا ہے آپ is equal to type کریں گے اور آپ نے یہاں پہ and کا function add کرنا ہے پھر آپ یہاں پہ رہتے ہوئے shift کے ساتھ bracket start کریں گے اور آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے courses میں سے office management جو ہم نے optional button پہ click کیا ہے اسی course پہ آپ نے click کرنا ہے courses میں سے یعنی کہ ہمارے پاس یہ ہے تو آپ یہاں پہ click کر لیں گے پھر یہاں پہ رہتے ہوئے جو last میں dollar آرہا ہے اسے آپ نے remove کرنا ہے آپ click کریں گے keyboard سے backspace کریں گے تو یہ آپ کے پاس delete ہو جائے گا پھر آپ last پہ click کرتے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے is equal to type کریں گے invited comma type کرتے ہیں پھر آپ نے یہاں پہ add کرنا ہے course کا name جو آپ کے پاس وہاں selection میں ہے office management پھر آپ یہاں پہ رہتے ہوئے invited comma close کرتے ہیں simple comma add کریں گے اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے sell select کرنا ہے first والا یہ والا جیسے آپ یہاں پہ click کرتے ہیں آپ نے اسے equal کر دینا ہے 1 کے کہ یہ برابر ہے ہمارے پاس 1 کے پھر آپ bracket close کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اسے format کرنا ہے یعنی کہ کوئی color apply کرنا ہے تو آپ format sell پہ click کریں گے پھر آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے fill پہ click کرنا ہے اور یہاں سے کوئی بھی آپ color ایک select کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ رہتے ہوئے یہ والا color select کر رہی ہوں اور اسے آپ جیسے ok کرتے ہیں اور اسے آپ ok کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس office management کے سارے یہاں پہ students select ہو جائیں گے اگر ہم graphics پہ کرتے ہیں تو graphics کے نہیں ہو رہے اگر gelp پہ کرتے ہیں تو gelp کے بھی نہیں ہو رہے تو اسی طرح جیسے ہم نے office management کے لئے apply کیا اسی طرح آپ office management کا formula ہم وہاں سے copy کریں گے اور graphics اور gelp کے لئے apply کریں گے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ office management پہ ہم click کرتے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہوئے ہم click کر دیتے ہیں ہمارے پاس یہاں کہ ہم اسی formula کو edit کریں گے تو آپ نے conditional formatting پہ آنا ہے اور manage rules پہ آئیں گے پھر آپ نے آنا ہے edit rule پہ click کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس formula show ہو جائے گا آپ اسی اس طرح سے select کریں گے اور copy کر لیں گے پھر copy کرنے کے بعد آپ اسی کیا کرتے ہیں close کر دیتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے اسے آپ ok کر دیں گے اور یہاں پہ رہتے ہوئے ہم پھر دوبارہ یہاں graphics پہ click کرتے ہیں پھر آپ اس طرح سے data کو select کر لیں گے پھر آپ نے conditional formatting پہ آنا ہے new rule پہ آنا ہے same way method use a formula پہ آکے آپ نے وہی formula paste کر دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یعنی کہ جو course name آپ نے یہاں پہ وہاں add کیا تھا وہ آپ remove کر دیں گے آپ جو آپ نے selection دی ہے وہ graphics کی ہے تو آپ یہاں پہ graphics add کریں گے اس طرح سے پھر آپ نے یہاں پہ number one کی جگہ آپ نے جو add کرنا ہے وہ 2 کرنا ہے کیونکہ graphics number ہمارے پاس جو آرہا ہے وہ 2 ہے تو آپ یہاں پہ click کر کے 2 کو 1 کو remove کر کے آپ 2 add کر دیں گے پھر آپ format پہ click کریں گے یہاں پہ colors change کر لیں گے اور آپ اسے جیسی ok کرتے ہیں and ok کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس graphics کے بھی show ہو رہے ہیں اس طرح سے اسی طرح سے اسی طرح جیلپ کے لیے کریں گے آپ نے جیلپ پہ click کرنا ہے data اس طرح سے select کر لینا ہے دوبارہ سے conditional formatting پہ جائیں گے new rules پہ جائیں گے اور use of formula پہ click کریں گے پھر وہی formula یہاں پہ آپ نے paste کر دینا ہے اور office management کی جگہ پہ آپ نے یہاں پہ add کرنا شروع کر دینا ہے ہمارے پاس کیا آئے گا آپ جیلپ آئے گا جو next ہم نے course select کیا ہے اس کو آپ add کریں گے تو یہاں پہ رہتے ہوئے ہم اسے remove کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم add کر لیتے ہیں جیلپ پھر آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے number one کی جگہ add کرنا ہے number two بھی نہیں یعنی کہ three آئے گا جیلپ جو ہمارے پاس number three پہ آ رہا ہے تو وہ آپ add کر لیں گے پھر آپ نے format پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ select کر لیں گے کسی اور color کو یعنی کہ میں یہاں پہ یہ والا color کر رہی ہوں اور اسے ok کرتے ہیں پھر ok کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس جیلپ کے students add ہو چکے ہیں تو اس طرح سے دوبارہ ہم graphics پہ click کرتے ہیں تو دیکھیں graphics کے highlight ہو رہے ہیں اور اگر office management پہ کرتے ہیں تو office management کے ہمارے پاس highlight ہو رہے ہیں تو اس طرح سے آپ ms excel میں رہتے ہوئے easily optional button کا use کر کے آپ data کو highlight کروا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اگر office management کو highlight کروانا چاہتے ہیں تو سارے students highlight ہوں گے اسی طرح graphics کے ہو جائیں گے اور اسی طرح جیلپ ہو جائیں گے تو یہاں پہ رہتے ہوئے different formulas کو آپ easily apply کر کے یہاں optional button کے ذریعے data کو highlight کروا سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کے lecture جس میں میں نے آپ پڑھا آیا کہ ms excel میں رہتے ہوئے easily آپ data کو highlight کریں گے وہ پی developer tab کے ذریعے تو ملتے ہیں next lecture پہ تب تک کے لئے good bye